لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے ہیں تاریخ ہند کی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہجری اہد کے دو حصے قدیم ہیں اور ایک نیا ہے لیکن ہجری اہد کے نئے حصے کو بیان کرنے سے پہلے میں چند اور باتوں کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تاریخ ہند جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان رومن گریک ایرب ایجپشن ان تمام چیزوں کی جو ہسٹری ہے ان کو جمع کرنا بقدر آسان ہے بنسبت ہندوستان کی تاریخ کے قدیم ہندوستان کا عدب جو ہے وہ مالا مال بھی ہے اور خالی بھی ہے تاریخ میں غیر معمولی طور پر ناقص و نامکمل حالات بھی موجود ہیں کتابیں نہیں ہیں جن سے ہم تاریخ کو مرتب کر سکیں اور سلسلے وار بتا سکیں کہ کس کے بعد کیا ہوا تھا ال بیرونی اس زمن میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں زناوں میں ہندوستان کے بارے میں جلد نمبر دو کیونکہ انہوں نے بڑی تفصیل سے ہندوستان کے اوپر تاریخ ہند پر کام کیا اور یہاں رہے یہاں کی زبان سیکھی یہاں پر کئی عرصے تک مقیم رہے تو جلد نمبر دو صفحہ نمبر دس پر وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندو لوگ تاریخی تسلسل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے کہ کرونالوجیکل ہسٹری بیان کی جائے کہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ کیونکہ ہند کی تاریخ قدیم ہے تو ہر زمانے میں اس بات کا احتمام نہیں رہا کہ تاریخ کو جمع کیا جائے تو اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ ہندو لوگ تاریخی تسلسل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے وہ تاریخ وار واقعہ نگاری کی پرواہ نہیں کرتے اور جب ان پر زور دیا جاتا ہے اور ان کی سوج میں نہیں آتا کہ کیا کرے تو وہ ہمیشہ داستانے سنانے پر اتر آتے جس طرح اگر آپ رومن ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد یہ بیٹھا اس کے بعد یہ بیٹھا عربوں کی ہسٹری پڑھیں اسی طرح اگر آپ گریکس کی ہسٹری پڑھیں اسی طرح آپ ایجپشن ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے کچھ طور پر تو آپ کو ویدوں سے مل جاتے ہیں جیسے رگو وید جس نے ہندوستان میں آریوں کے ارتقاء کی داخلی تقسیم اور داسیوں سے ان کی لڑائیاں اور دوسرے متعلقہ موضوعات پر بات کی اسی طرح براہمن مثلا ستپت تیتریہ ایتریہ اسی طرح اپنشد اسی طرح جینیوں کی مقدس کتاب جن کو آپ جین کہتے ہیں جین جیسے کلب ستر اتراج بین ستر یہ تمام تاریخی روایات کی حامل ہیں جن سے ہم تاریخ مرتب کرنے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن اگر آپ خلاصتاں دیکھیں تو اس عدبی تاریخ میں آپ کو چند چیزیں نمائے نظر آتی ہیں اور چند چیزیں مسنگ ہیں تو جن کتابوں سے ہم زیادہ تر چاہے وہ رضبیاں نظمیں ہوں ان سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان میں سر فیرست آپ کو جو کتابیں ملیں گی ایک رمائن ہے اور ایک مہا بھارت ہے اس میدان میں قدیم ہندوں کی پہلی قابل ذکر کوششیں یہی نظر آتی ہیں بلا شبہ رضبیاں نظمیں اس عہد کے مذہبی اور سماجی ماحول کی بڑی دلچسپ تصویر پیش کرتی ہے لیکن جہاں تک تاریخی واقعات کو تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا تعلق ہے وہ افسوسناک حد تک ان سے آری ہیں اور ان میں داستانیں بھری ہوئی ہیں پران آتے ہیں جو تعداد میں تو اٹھانا ہے کہتے ہیں کہ سوت لوم پرشن یا ان کے فرزند سوتی اکر شروس ان کی تلاوت کیا کرتے تھے پران عام طور پر پانچ مخصوص موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں ایک تو ابتدائی تخلیخ دوسری کائنات کے وقتن فوقتن ہونے کے بعد تخلیخ ثانی اسی طرح ایک اور ورڈ آپ نے سنا ہوگا ونش بہت استعمال کرتے ہیں یہ تو ونش سے چلا رہا ہے ونش کیا ہے ونش سے مراد ہوتی ہے دیوتاؤں اور رشیوں کے شجرے یہ جو ہائیرارککل چارٹ ہوتا ہے تو دیویوں دیوتاؤں ان کے جو رشیوں کے جو شجرے ہیں ان کو کہتے ہیں ونش کہنے کا مقصد ہوتا ہے یہ تو دیوی دیوتاؤں کے زمانے سے بات چلی آ رہی ہے تم کیا بات کرتے ہو تو ونش سے بات چلی آ رہی تو ونش کا یہ معنی ہوتا ہے اسی طرح ان کے ہاں جو ہے مہایگ ہے جگ میں مہایگ ہے یعظیم روشنی کے جتھے کلپ یہ ایک جو ہے پرانہ ہے ایک مقصود موضوع ہے جو پرانوں میں ملتا ہے آپ کو اسی طرح ان کے ہاں جو ہے قدیم راجاؤں کے خاندانوں کی تاریخ ہے اور اس موضوع پر انہوں نے پھر پرانوں میں اور بھی آتے ہیں کہ بھئی وشنو ہے اور اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح پرانی دنیا کی داستانوں کے اکثر مجموعے کوئی تاریخ اہمیت نہیں رکھتے لیکن منتشر طور پر موجود ہیں بعض اوقات ان میں چیزیں مسنگ بھی ہیں بعض راجاؤں کا ذکر ہے بعض راجاؤں کا ذکر نہیں ہے کہیں کمیں ناموں میں بھی اختلاف ہے تو بہرحال اس زمن میں ہمیں کچھ تو انہی کے ہاں جو لکھیوی کتاب ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں ان ٹورسٹس کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرنا پڑتا ہے جو ہندوستان آئے اور انہوں نے یہاں آ کر سفر نامیں لکھے جیسا کہ ال بیرونی عرب یہاں پہ آئے یہاں رہے یہاں کا تمدن دیکھا اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب لکھی تو اس میں آپ کو یونانی مورخ بھی ملیں گے رومن ہسٹورین بھی ملیں گے اس میں گریک یونانی یعنی کہ گریک ہسٹورین بھی ملیں گے رومی یعنی کہ رومن ہسٹورین بھی ملیں گے چینی ہسٹورینز کے پاس بھی اسی طرح طبت کے جو حکومت تھی نا ان کا بھی ہندوستان کے لوگوں سے کافی گہرا تعلق رہا ہے ان کے ہاں بھی کچھ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اور پھر بعد کے دور میں جو مسلمان یہاں آئے انہوں نے جو یہاں کی تاریخ کے بارے میں لکھا تو ان تمام مجموعات کو بھی پھر مورخین پڑھتے ہیں ہسٹورینز پڑھتے ہیں کہ رومنز اور گریکس یہ تو آپ بیسیز میں چلے گئے انہوں نے جب یہاں پر آئے تو ان کا کیا انٹریکشن رہا اور پھر چائنیز اور طبطی جو کہ قریب ہی پڑوس میں رہتے تھے اور پھر بعد میں آنے والے مسلمان جو باہر سے آئے اور اس کے بعد یہاں پر ان کا کیا انٹریکشن رہا تو ان کی جو کتابیں ہیں ان سے آپ کو کچھ استفادہ حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ 5 سنچری بی سی پانچویں صدی قبل مسیح میں جو ہے آپ کو کچھ انفرمیشن مل جاتی ہے اچھا اچھی طرح یونانی موررق ہیروڈوڈس تھا وہ شہادت دیتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان کا سیاسی تعلق پانچویں صدی قبل مسیح میں سلطنت فارس سے تھا اس کے بعد پنجاب اور سندھ پر سکندر کا توفانی حملہ ہوا جس کا ذکر پھر بہت سے یونانی اور رومی موررخین نے کیا ہے ان موررخین کی شہادت کی اہمیت اس بات سے جانچنا چاہیے کہ یونانی حملے کا ذکر صرف انہی موررخین نے کیا ہے جبکہ ہندوستانی مصنفین اس عظیم اور دور آفری واقعے سے روگرانی اختیار کر کے چپ سادے ہوئے ہیں موریا دربار میں تیانات یونانی سفیر میگس تینیز کی لکھی ہوئی ان کا بھی ہمارا ایک اہم ذریعہ معلومات ہے جس سے ہمیں ہندوستان کے مذہبی اور سماجی اداروں پیداواروں اور جغرافیہ کا حال معلوم ہوتا ہے یہ اب بالکل ناپید ہو گئی ہے لیکن اقوال کی صورت میں اس کے بعض ٹکڑے بعض اجزاء باقی ہیں جنہیں موررخین نے پھر استعمال کیا اسٹرابو نے جسٹن نے ایرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا تو یونان اور روم کی کلاسیکل کتابوں کی طرح چینی ادب بھی قدیم ہندوستان کی تاریخ مرتب کرنے میں ایک بڑے سہارے کا کام دیتا ہے اس میں وسط ایشیا کے ایسے بے شمار وحشی قبیلوں کی نقل و حرکت کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے مستقبل پر گہرہ اثر ڈالا ان سب سے بڑھ کر ہمارے پاس تین ممتاز ظاہرین فاہیان جو آپ سمجھ لیں فور ہنڈرڈ سے فور ہنڈرڈ اور فورٹین یعنی تری نائنڈی نائن سے فور فورٹین پندرہ سال کے قریب جو زمانہ آپ سے آپ سمجھ لیں سولہ سو سال قبل وہ یہاں پر اس کا انٹریکشن ہوا اسی طرح ہیو سانگ اس کا انٹریکشن ہوا ہندوستانیوں سے آپ سمجھ لیں سکس ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ ٹوئنٹی نائن سے سکس ہنڈرڈ فورٹی فائیو ایسوی میں تو آپ سے کوئی چودہ سو سال پہلے کی بات ہے اسی طرح آئی سنگ وہ بھی قریب قریب اسی زمانے کے آس پاس سکس سیونٹی تھری سے سکس نائنٹی فائیو انہوں نے یہاں پہ ہندوستان کی زمین کے سفر کی اور پھر سفر نامے لکھے تو ان سفر ناموں کو پڑھنے سے بھی ہمیں ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ کچھ معلومات ملتی ہیں تو انہوں نے حصول علم کے شوق میں ہندوستان کا دورہ کیا اور ان مقامات کی زیارت کی جو مہاتمہ گوثم بود کی نسبت سے متبرک مانے جاتے تھے مزید برا طبعت کے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں دلو میں اور تنگیور وغیرہ میں اس سے استفادہ ان سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں مسلم مورخین جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کی فوجوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان کو کیوں فتح کیا اور کس طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا ان مورخین میں سر فہرست البیرونی ہیں وہ سنسکرت کے عالم تھے اور اپنی فہم و فراست اور حمدانی کے لیے ممتاز مقام رکھتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان محمود غزنوی کے ساتھ آئے اور ایک ہزار تیس میں یعنی اب سے کوئی قریباً ہزار سال پہلے اپنی تحقیق ہند کے متعلق جو تھی وہ لکھی جو ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں میں معلومات کی ایک کان ہے کیونکہ عرب دنیا بالکل ہندوستان سے نواقف تھی اور انہوں نے سنسکرت سیکھی اس سے انہوں نے ہندووں کی وہ کتابیں جو اریجنل تھیں انہیں پڑا بجائے اس کے کہ کسی سے پوچھتے تو خود ان کی اپنی تحقیق تھی خود پڑا یہاں رہے زبان سیکھی اور یہاں کے لوگ انہیں بہت مانتے تھے جس کے بارے میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں اچھا اس سے پہلے مسلم مصنفین میں بلازری ہیں سلیمان ہیں جنہوں نے سلسلت التواریخ لکھی پھر مسعودی ہیں جنہوں نے مروج الزہب لکھی تو اس طرح مسلمانوں کی لکھی ہوئی پھر دوسری تاریخی کتابیں بھی ہیں جیسے حسن نظامی کی تاج المعاصر یرخوند کی روضت السفا خوند میر کی حسیب السیر فرشتہ کی تاریخ فرشتہ نظام الدین کی طبقات کبرا منحاج الدین کی طبقات ناصری ابن اسیر کی تاریخ کامل بہت کتابیں ہیں جن میں آپ کو ذکر مل جاتا ہے تو ان تمام غیر ملکی مورخین کے بیانات و خیالات نہ صرف اس لیے بیش قیمت میں ہیں کہ ان سے قدیم ہندوستان کے بارے میں آپ کو سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں پولٹیکل سماجی سوشل جیوغرافیائی جیوغرافیکل این مذہبی جو کہ ریلیجیس حالات ان پر روشنی ڈالنے میں مدد ملتی ہے اور اس لیے بھی یہ زخائر امپورٹن ہے کیونکہ ان کے ذریعے ہندوستانی سنہوں اور تاریخوں کے پردے بھی چاک ہوتے ہیں اور آپ کو حالات جاننے کا موقع ملتا ہے اچھا زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو دو طریقوں سے ہم ہندوستان کی تاریخ پتا کر سکتے ہیں ایک ہے عدبی طریقہ جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات کی کہ عدب کے لحاظ سے ان ان جگہوں پر ایسی کتابیں لکھی گئیں جن سے ہمیں ہندوستان کے بارے میں پتا چلتا ہے دوسری جو طریقہ ہے سورس ہے جس سے ہمیں ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ ہے اثری ماخص یعنی وہ آثار جسے کہہ آثار قدیمہ آثار قدیمہ کیا ہے the footprints ancient footprints یعنی ایسے اثر جو ہندوستان کی سرزمین میں ہمیں مل جاتے ہیں جو یہاں پہ ہونے والے حالات کی طرف نشان دہی کرتے ہیں ان میں سر فیرز جو ہے وہ کتبیں ہیں جہاں ہمارے عدبی ماخص خاموش ہو جاتے ہیں وہاں ان کتبوں سے ہمیں پتا چلتا ہے جسے آپ کہتے ہیں tablets پرانے زمانے میں tablets پہ چیزیں لکھی جاتی تھی تو ان سے ہمیں کچھ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر چوتھی پانچویں صدی قبل مسیح میں کیا ہوا تو اس زمن میں ہمیں واس توپ کا قدبہ ملتا ہے جسے جرنل آف روائل ایشیارٹک سوسائٹی میں جس کے بارے میں ذکر کیا ہے اسی طرح غالباً اور بہت سارے قدبے ہیں جو خدائی میں ملتے ہیں اسی طرح چٹانوں پر ستونوں پر پتھر کی دھاتوں میں غاروں کی دیواروں پر مختلف جگہوں پر مختلف زمانوں میں چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں ان سے پھر انفرمیشن کلیک کرنے میں مدد ملتی ہے اچھا اسی طرح مختلف زبانیں اور مختلف علاقے تھے یہاں پر جس سنسکرٹ تھی پالی ایک زبان تھی پھر مخلوط اور بولیاں تھی جو ملی جولی بولیاں تھی یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ساؤت ہندوستان کی زبانیں سادن ہندوستان جو ڈریویڈینز کی لینگویجز تھی تامل تلگو ملیالم کناڑی مختلف زبانیں تھی بعض قدبوں کا عدبی میار کافی بلند ہے وہ چاہے صورت نصر میں ہو یا صورت نظم میں یا ملی جولی نظم اور نصر دونوں حالتوں میں ہو ان کی اکثریت جو ہے وہ براہمی رسم ختم ہے جو بائیں سے دائیں کو لکھی جاتی ہے لیکن خاصی بڑی تعداد کھروشیٹی رسم ختم ہے جو عربی اور فارسی کی طرح دائیں سے بائیں کو لکھی جاتی ہے ان کی ترجمانی ماہرین کے علم جو اس میں علم رکھتے ہیں تحریر کا علم رکھتے ہیں وہ پھر اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر پھر انفرمیشن اخص کرتے ہیں نکالتے ہیں پھر ان کے شاف کرتے ہیں پھر اس کو اپنی کتابوں میں جمع کرتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ہمارے سامنے آتی ہے جیسا کہ اشوک کے قدبے ہیں جن میں اس کے اخلاقی پندوں نصائے بھرے ہوئے ہیں جو ایک منفرد مقام رکھتے ہیں ان قدبوں کے موضوع بہت متنوے ہیں ان میں سنسکرٹ کے ناٹک بھی ہیں مثلا دھار اور اجمیر اور موسیقی کے بھی ہیں جیسا کہ کڈی میاملائی اور بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ پتھر پر لکھے ہوئے ان قدبوں کی اہمیت پر ضرورت سے زیادہ زور دینا مشکل ہے بہرحال قدب تاریخوں کا تعیون کرنے میں ہمیں بہت مدد کرتے ہیں اسی طرح سکھے ہیں کوئنز سکھے بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں قدبوں کی طرح سکھے اس معلومات کی تعید و توصیق کرتے ہیں جو ہمیں قدبوں سے حاصل ہوتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی کہانیاں کندہ ہیں یا سیدھے ساتھ نشانات بنے ہوئے ہوتے جن سکھوں پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں ان سے ہمیں ہندوستان کی مسلسل تاریخ مرتب کرنے میں آسانی ہوتی ہے بہت مدد ملتی ہے ایسے سکھے بھی ہیں جن پر نہ تاریخ ہے نہ نام لیکن جب ہم ان کی بڑی ساخت اور قبیل کو جاجتے ہیں تو ان سے بھی بڑے بڑے کرامت نتائج برامت ہوتے ہیں اچھا ہند مسیطی اور ہند باختری بادشاہوں کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں ہندوستان کے مسننفین نے مسنہ نظر کو چھوڑ کر آخر ذکر بادشاہوں کو بالکل نظر انداز کر دیا سکھوں نے قدیم ہندوستان میں خود مختار بستیوں کے وجود پر اور اسی طرح بعض راجاؤں کے مذہبی رجحانات پر حیرت انگیش روشنی ڈالی اچھا یہ جو دھات ہیں جن سے سکھے بنتے تھے یہ بڑی خالص ہوتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے خالص دھاتوں سے کہ ہندوستان اس زمانے کے جو اقتصادی جو ایکنومک حالات تھے اس کی طرف رشان دہی ہوتی ہے اور ان کا مقام ساخت راجاؤں کے حدود سلطنت متعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اگر اس راجہ نے کوئی سکھہ بنایا ہے تو اپنے علاقے کی کسی دھات سے بنایا ہوگا نا تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کن علاقوں پر حکومت کرتا ہوگا اور ان علاقوں میں سے اس نے خالص دھات نکال کر اس سے سکھے بنائے اچھا ایک اور چیز جو سامنے آئی مورخین لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان میں سدن انڈیا میں رومی سکھے اسی طور پر رومی ہلقہ اثر میں شامل تھا کہ رومی کرنسی یہاں بھی چلتی تھی اسی طرح عمارتیں یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ بعض تو سیاسی ہیں بعض ریلیجس ہیں مثال کے طور پر مندر ہو گئے خان خائیں ہو گئیں یہ بھی کچھ ہے کس زمانے کا ہے کتنا پرانا ہے پھر ان کے اوپر جو کام ہوا ہے نقش نگار ہوا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اسٹرکچر کی دنیا میں کنسٹرکشن کی دنیا میں کہاں تک ترقی کر چکے تھے بھور بدور اور پرم نین کے آلی شان مندروں کی دیواروں اور انہوں نے اپنی حکومت اور اپنی تہذیب وہاں تک پھیلا رکھی تھی تو اس زمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر آر سی اور مختلف اور مسننفین نے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تاریخوں اور سنہوں کے تسلسل کے نقطہ نظر سے بھی عمارتوں بنامت کیے ہیں اس کے علاوہ بے محل نہ ہوگا کہ اگر اس مقام پر نقاشی مجسمہ سازی اور مصوری جیسے جو کام ہیں وہ بھی ذکر کیے جائے جنہوں نے راستوں میں جہاں ہم صرف لڑکھڑا کر چل سکتے ہیں ہمارے لیے مشعل را پیدا کی کہ سن ثقافت میں اور اس خلر کہ کن کن ذرائع سے ہسٹورینز نے تاریخ کے علماء نے ہندوستان کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی تو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا تو اب آجائیں کہ ہجری اہد کا اگلا فیز ہے تو ہندوستان میں انسان کی ارتقاء کی اگلی منزل وہاں ختم ہوئی جہاں دوسرے ملکوں کی ترہ ہندوستان میں بھی پرانے قسم کے بھدے اور بھونڈے ہتھیاروں اور اوزاروں کو قطعی طور پر ترک نہیں کیا گیا بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ انہیں سڑول اور چکنا بنایا جانے لگا اس اہد میں چیزیں بہتر بننے لگیں جو شکل و صورت میں متنوے تھی اور مختلف ضروریات پوری کر سکتی تھی اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک کتاب ہے پری مسلمان انڈیا اس کی جلد اول میں صفحہ نمبر ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں تفصیلات مل جائیں گی بارال نوہ ہجری اہد کے لوگوں نے تہذیب کے میدان میں کافی ترقی کر لی پہاڑوں کی قدرتی پناہ گاؤں میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رہائش کے لیے باس اور پھوس کی جھوپڑی بناتے اس پر گوبری کرتے تھے وہ آگ روشن کرنا اور کھانا بنانا بھی جانتے تھے وہ مچھلی پکڑتے شکار کھیلتے اور جانوروں کو پالتے تھے انہوں نے کاشت بھی شروع کر دی تھی فارمنگ بھی کرتے تھے لیکن ان کی غزائیت سادہ تھی شکار پھل ترکاریوں دودھ شہد اور اسی طرح مختلف قسم کے اناج کے اوپر ممنی تھی درختوں کی پتیوں اچھالوں یا جانوروں کی خال سے وہ اپنا جسم ڈھاتے تھے مٹی کے برطن بھی بناتے تھے شروع شروع میں ہاتھ سے لیکن بعد میں چاک کا استعمال بھی کرنے لگے نئے پتھر کے زمانے کے لوگ اپنے آلات حرب یعنی لڑائی جھگڑے کے جو آلات ہوتے ہیں ایک دوسرے قسم کی سیاہ رنگ کی آتش فشائی چٹان سے اور روز مرہ کے استعمال کے برطن وغیرہ مختلف رنگ کی دوسری اشیاء سے بنا تھے اور جیسا کہ زلا مزار پور میں دریاف کیے گئے ہڈیوں کے ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ اپنی مردوں کو باقیدہ قبر میں دفن کرنے لگے دوسری طرف ایسے مرتبان نما خاک دان دستیاب ہوئے جن میں اس زمانے کے لوگ اپنے مردوں کی خاک محفوظ کر دیا کرتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہد میں مردوں کو جلانے کا دستور بھی پایا جانے لگا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دفناتے بھی تھے اور جلاتے بھی تھے یا پھر دفناتے اور جلاتے مختلف ادوار آئے ہوں بہرحال دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ ایسے مرتبان بھی ملتے ہیں جس میں خاک مردے کو جلانے کے بعد جو خاک ہوتی ہے وہ جمع کی جاتی تھی اور ایسے قرائن بھی ملتے ہیں جہاں دفنا آئے جاتا تھا تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ درختوں اور پاڑوں کی پرستش کرتے تھے اور انہیں رازی رکھنے کے لئے قربانیا کرتے اور کھانے پینے کی چیزوں کے چڑھاوے چڑھاتے اسی ذرا دندیا چل کی گپاؤں میں نئے پتھر کے زمانے کے پیالوں کے نشانات بھی ملے ہیں اور گیرو یا سرخ مٹی سے بنی ہوئی کچھ شکلیں ملی ہیں جن سے ہم ان کی فنی کوشش وں لیکن چونکہ اس بات میں ہماری شہادت ناکافی اور ناکس ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں قطیعت کے ساتھ کوئی رائے قائم نہ کرے بہرحال ایک بات تہہ ہے کہ وہ یہ ایک نئے پتھر کے زمانے کی تہذیب دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کیونکہ زمانے کے آثار باقیہ ملک کے قریب قریب تمام گوشوں خصوصا بلاری سالم کرنول اور ریاست مدراس کے دوسرے ازلا سے تستیاب ہوئے ہیں غالبا کئی صدیان گزر جانے کے بعد نو ہیلی اہد کے انسانوں نے دھاتوں کا استعمال سیکھا شاید سونا وہ سب سے پہلی دھات تھی جس کا انہوں نے استعمال شروع کیا لیکن شروع شروع میں وہ سونے سے صرف زیور کا کام لیتے تھے وہ اپنے اوزار اور ہتیار دوسری سخت دھاتوں سے بناتے تھے قدیم تاریخی مقامات سے جو عجیب و غریب چیزیں بہت بڑی تعداد میں دریاف ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ شمالی ہند میں کلھاڑیاں تلواریں برچیاں بھالے وغیرہ وغیرہ شروع شروع میں تامبے کے بنتے اور بعد ازار لوہے کے بننے شروع ہوئے اس قسم کے تامبے کے اوزار شمالی ہند میں ہگلی سے لے کر دریائے سند تک اور ہمالیہ کے دامن سے لے کر کانپور کے زلے یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ ہندوستان میں صوبہ سند کے علاوہ کہیں اور نئے پتھر کے زمانے اور لوہے کے زمانے کے درمیان کانسے کے زمانے کی کوئی علامات اور نشانیاں نہیں پائی جاتا ہے اور کانسا کیا ہوتا ہے کانسا جو ہے نا اس میں نو حصے تو تامبہ ہوتا اور یہ خالص تامبے سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ہتھیار بنانے کے لیے بلا شبا بہتر دھات ہے تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایلوائس بنانے بھی شروع کر دیئے تھے کہ ایک سے زائد دھاتوں کو ملا کر دھات بنانا لیکن قدیم ہندوستان کے لوگ اسے نہ جانے کیوں روز برہ کے استعمال میں نہیں لائے جو تھوڑے بہت ہتھیار کانسے کے بنے ہوئے جبل پور میں دستیاب ہوئے ان کے متعلق قدامت شناسوں کی رائے ہے کہ وہ یا تو تجربی کیلئے بنائے گئے تھے یا ان کی اصل غیر ملکی ہے اور پیالے اور دوسرے برطن جو جنوبی ہندوستان سدن انڈیا کے سدن ہند کے قبرستان سے برامت ہوئے ہیں وہ تائش کے تکلفات معلوم ہوتے ہیں جو گھرے لو استعمال میں آتے تھے وہ بارال کسی ایسے احد کا وجود ظاہر نہیں کرتے جس میں عام طور پر کانسے کے اوزار روز مرہ بڑی کا لفظ ہے اور یہ ہندوستان کی سب سے پرانی محذب نسل جس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے یہ درابڑ ہے تو ان کے بارے میں بات کریں گے اگلے درس میں مختصرا پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں کور کرنی ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کتابیں ہیں ان سے وہدانیت اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہمیں ملتا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے تو انشاءاللہ اس پر بھی تحقیق کرنے کی کوشش کروں گا اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر چیزیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جیسا کہ میں نے آپ اس کو بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اوپر بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی اگر آپ قدیم ہند کی تاریخ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ جب لوگوں نے تسلسل کے ساتھ ہندوستان آنا شروع کیا اور یہاں پر بالکل تواتر کے ساتھ تاریخ لکھنی شروع کی تو وہ تاریخ بقدر آسان ہے کیونکہ وہ بڑے کرنالوجیکل آرڈر میں بڑی ترتیب کے ساتھ جمع ہو چکی ہے یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ حجری اور حجری میں فرق ہے اب یہ میں حجری احد کہہ رہا ہوں یہ حجر سے نکلا آئے حجر حجر یعنی پتھر حجر بھی کہتے ہیں اس کو حجر جیسے ہوتا ہے عربی میں درخت کو کہتے ہیں شجر تو پتھر کو کہتے ہیں اور حجری جو ہوتا ہے نیسے ہم کہتے ہیں حجری سال وہ حی نہیں حلوے والا حی نہیں وہ ہار والا حی ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حجرت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا وہ حجری ہوتا ہے اور یہ پتھر سے جو نکلا آئے یہ حجر ہے حا ہے تو اس لیے یہ فرق میں آپ کو بتا دوں کیونکہ سننے میں اردو زبان میں ہم یہ فرق نہیں کرتے حجری اور حجری جب لیکھا ہوا دیکھتے ہیں آپ تو پھر آپ فرق کرتے ہیں یا جن الفاظ کے ساتھ یہ یوز کیا جا رہا ہے ان سے پھر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں آپ سے تب تک فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے